اسلام علیکم اچھا یہ وڈیو ان بچوں کے لیے ہے جن کا یو ایٹی کی پہلی لسٹ میں نام آ چکا ہے اور نیکسٹ ان کا کیا پروسیجر ہے کیسے انہوں نے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروانے ہیں کیسے انہوں نے اپنی فیل سبمیٹ کروانی ہے تو اس کا طریقہ کر بہت ہی آسان سا رہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جو ہے وہ ہے چوبیس نومبر دو ہزار بائیس تھرسٹے والے دن دوپہر ایک بجے یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کمپلیٹ ڈاکومنٹس اپنے سبمیٹ کروانے ہیں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے سبمیٹ کروانے ہیں یہ سٹوڈنٹ سیکشن مین کیمپس یوٹی لاہور میں ادھر انہوں نے منشن کر دیا ہوا ہے اسے نیکسٹ پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس پہ آ جانا ہے جو اس کا پہلا سٹیپ ہے جو انہوں نے منشن کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈمن بلوگ جا کے مین کیمپس میں کسی بھی ونڈو ون سے لے کے فائف تک کسی بھی ونڈو پہ چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے ان کے اپنے اریجنل ڈاکومنٹس دینے ہیں یعنی کہ اپنے آپ نے ڈاکومنٹس اپنے اریجنل ساتھ لے کر جانے ہیں اور اس ونڈو میں سے کسی بھی ونڈو پہ آپ نے جا کے اپنے ڈاکومنٹ شو کروانے ہیں جب آپ ان کو ڈاکومنٹ شو کروائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا ڈیٹا انڈر کریں گے یعنی کہ اپنے سسٹم میں وہ سارا آپ کا چیک کریں گے کہ آیا کہ یہ وہی کینڈیڈیٹ ہے یہ ساری سمیشن کے بعد آپ کی ویریفکیشن کے بعد وہ آپ کو ایک چلان فارم ایشو کریں گے اور آپ کو ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ فولڈر تیار کر کے آپ کو ایشو کر دیں گے یہ تھا آپ کا سٹیپ ٹو اس کے بعد آپ نے کسی بھی ایچ بیل کی برانچ میں حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ نے چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی فیر سمیٹ کروانی ہے فیر سمیٹ کروانے کے بعد آپ نے اریجنل جو چلان پے کیا ہوگا اس کی رسید آپ نے پاس رکھے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیش کر دینی ہے اس کے بعد جو آپ کو کمپلیٹ اوپر یہ ایک فولڈر دیا تھا انہوں نے ڈاکومنٹس کا فولڈر اس میں اپنے سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیش کرنے اٹیش کرنے کے بعد آپ نے اریجنل فیر سید ان ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیش کر دینی ہے یہ جیسے ہی آپ اٹیش کریں گے یہ آپ کا فائنل سٹیپ تھا اس کے بعد آپ نے یہ کمپلیٹ چلان پیڈ یہ پیڈ چلان اور جو ڈاکومنٹس آپ نے سمیٹ کروانے تھے اسے فائل کے اندر یہ ساری کمپلیٹ فائل آپ نے اسی ونڈو پہ جہاں سے آپ نے یہ لیا تھا کمپلیٹ فائل کا وہاں پہ آپ نے یہ سمیٹ کروا دینی ہے تو یہ آپ کا ایک سمپل سا سٹیپ تھا چار سٹیپ میں یعنی کہ سب سے پہلے ونڈو پہ جا کے آپ نے اپنے اریجنل ڈاکومنٹس دینے اریجنل ڈاکومنٹس دینے کے بعد آپ کو چلان فارم اور ایک ڈاکومنٹ فولڈر ایشو کریں گے اس کے بعد آپ نے ایچ پیل میں فی جمع کروانے ہیں فی جمع کروانے کا اریجنل رسید آپ نے ڈاکومنٹس اٹیج کر کے دوبارہ ونڈو پہ جا کے سمیٹ کروا دینے ہیں تو یہ آپ کا سمپل سا ایک پروسیجر تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈاکومنٹس کون کون سے سمیٹ کروانے ہیں تو یہ ایک لسٹ ہے ڈاکومنٹس کی یہ والی اس میں سب سے پہلے آپ نے اریجنل بینک چلان لے کے جانا ہے اس کے بعد بی میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جس میں ڈومی سیل وغیرہ سی این ایسی بے فارم میٹرک انٹر کے سرٹیفکیٹس وغیرہ وہ آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ یہ فوٹوز آپ نے سکس کوپیز لے کے جانے ہیں یہ آپ یاد رکھے گئے اس سے کم نہیں لے کے جانے ہیں ساتھ آپ نے دو کوپیز جو ہے سی این ایسی جن کا نہیں بنا ہوا وہ پھر بے فارم اس کی دو کوپیز لے کے جانے ہیں اور یہ اٹیسٹ ہونے چاہیے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے اٹیسٹ کرنے ہیں اس کے بعد ایک آپ کا بائیو ڈیٹا فارم ہوگا یہ آپ کو ادھر ہی ونڈو سے مل جائے گا وہ کمپلیٹ جو فائل ہوگی اس میں یہ سارا کچھ اویلیبل ہے اس میں آپ نے کمپلیٹ اپنی جنرل انفرمیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے ایک ہوتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے بہتر ہی ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ میں چلے جائیں وہاں ان کو بتائیں کہ میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے اور مجھے یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے تو یہ وہاں سے بن جائے گا کسی بھی ڈاکٹر سے اور اس کے بعد آپ نے انکم سرٹیفکیٹ فیملی سے یہ جہاں بھی آپ کا ایریا آف ریزڈنس ہے یہ وہاں سے بن جائے گا یہ آپ نے لے کر آنا ہے اور ساتھ آپ نے ایک انڈرٹیکنگ فارم لے کر آنا ہے جس میں آپ نے کمپلیٹ اپنے بارے میں بتانا ہے کہ جو بھی انفرمیشن میں نے پروائیڈ کیا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ آئی تک اس لے کے آئی تک یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو آپ نے سممٹ کروانے ہیں تو بس یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا جو بھی انفرمیشن چاہیے آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ